اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فرام دے کیچن میں چیز برگر گرل چکن چیز برگر اور بہت ایزی اور بہت مزیدار ریسپی ہے تو ہم نے لیا ہے کیمہ چکن کا اور اس کے اندر ہم نے تھائی کا گوشت لیا ہے اور تھائی کا جوسی بنتا ہے بہت مزیدار سا گوشت ہوتا ہے جو سینہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا روکھا ہوتا ہے اس لیے ہم تھائی کا زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے دو میڈیم پیاس چوپ کوئے وے اور چھے مرچے لیے ہیں ہری مرچیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے چوپ کر دیا ہے ہم وہ دالیں گے تین بریٹ کے سلائس ہم لیں گے وہ دالیں گے اچھی طرح پانی کے اندر ہم نے اس کو سوک کر کے اور اچھی طرح نیچوڑنے کے بعد اس کے اندر ہم دالیں گے اپنے کیمہ کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر آئیسٹر ساوس دالیں گے آئیسٹر ساتھ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ماما سیتا کا لیا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے ورلڈ وائٹ بہت اچھا ہے اس کا ریزولٹ مطلب چلتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں ماما سیتا کے آپ نے ٹو پوائنٹ کچھ اوپر اس کے جو ہے ڈھائی چمچ کم سے کم آپ نے وہ دالنے ہیں آئیسٹر کے ساس کے اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈھائی چمچ کم سے کم یلو مسترڈ ڈالیں گے اور یلو مسترڈ بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو آپ لوگ پریفر کرتے ہیں جو آپ لوگ کو ٹیسٹ فلیور پسند ہے اچھی طریقے سے ہم نے بوٹل کا کور لگ اتار کے تو ہم نے جو یہ دالیں گے مسترڈ یلو مسترڈ ڈیر چمچ کم سے کم میں نے اس کے اندر دالا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ وائٹ پیپر دالیں گے وائٹ پیپر کے بجائے اگر آپ کالی مرچے بھی ڈالنا چاہیں تو آپ دال سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ نے وائٹ ہی دالنیاں بلاک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون کرش ریڈ چلیز ڈالیں گے لال مرچے کو ٹی وی اور اس کو ہم ایک ٹیبل سپون دالیں گے بہت زیادہ سپائسی نہیں کریں گے چونکہ ہماری کونٹیٹی ایک کے جی چکن ہے تین بریٹ شلائز پیاس ہے تو کافی زیادہ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ مگ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اول تو آئیسٹر کے اندر بھی سالٹش بنا ہوتا ہے اور مسترڈ کے اندر بھی سالٹش بنا ہوتا ہے تو ہم کم ہی ڈالیں گے میں نے ہاف ٹی سپون دالا تھا تو سالٹ دانے کے بعد ہم ون ٹیبل سپون جو ہے ون ٹی سپون یا ٹیبل سپون گارلک کتنا فلیور آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر گارلے دالیں میں نے ایک ٹیبل سپون دالا تھا تو آپ ٹی سپون بھی دال سکتے ہیں آئی گیس آئی ٹھنگ میں نے ٹی سپون دالا تھا ٹھیک تو اچھا اس کو پھر ہم نے اچھی طریقے سے سب چیزیں دال کے اتنا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کم سے کم دو تین منٹ تک ہم نے اس کو مہین سا مکس کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے جگ جان ہو جائے اور اچھی طرح مکس ہو جائے اتنے اچھی طریقے سے کہ اس کے جو مسالے ہیں اور وہ جو ہیں وہ سارے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ دیر کے لیے کلنگ کر لیں گے کلنگ کلنگ کر کے اس کو کچھ دیر کے لیے ہم سٹے کرنے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم آہدہ گھنٹا ٹھیک ہے جب ہمارا یہ سٹے ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے کباب بنانے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں میونیز جو ہم نے اس کے اندر سوس بنانی ہے تو آپ نے چھے ٹیبل سپون جو ہے بھرے وے وہ میونیز لینے ہیں سالسہ سوس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے لیں اگر آپ کے پاس سالسہ سوس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر گارلک چلی سوس دال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر آپ یلو مستر آپ کی جو ریڈی ہوگی ہو جائے گی برگر ساوس آپ اس کو سانوچز کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بہت سائی چیزوں کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میل موائل ہم اپنے برگر کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کر رہے ہیں فرائز فرائی اور یہ فروزن فرائز ہیں یہ آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں آپ گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے بانس کو جو ہے وہ ہلکا سا توسٹ کر لینا ہے اور اس کے ایک سائیڈ پہ یہ کرنے کے بات ہم نے اپنے آپ چکن کو جو کباب ہے وہ گریل کرنا شروع کر دیا ہے ایک سائیڈ سے آپ گریل کم سے کم ڈیر منٹ تک کریں گے تاکہ اس کے اوپر گریل کا جو ہے وہ اچھا سا نشان آ جائے اور آپ کا جو بند سائیڈ ہے جو وائٹ ہونا شروع ہو جائے اس کے بات ایک ڈیر منٹ کے بات آپ جب اس کو چینز کریں گے اس کے اوپر چیز کے سلائس آپ کوئی بھی چیز یوز سکتے ہیں مجھے یلو چیز پسند ہے تو میں نے برگر کے لیے یلو چیز یوز کی ہے اور آپ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بات آپ اس کو کچھ سیکن کے لیے پانچ سیکن یا دس سیکن کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ آپ کی چیز جو ہے وہ Borderly میلت ہو جائے پاس چیز میلت ہونے کے بات آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے اپنے برگر تو اسیمبل کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بن ٹوست کیے کس اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے اچھا سا ساوس اور آپ پتا بھی use کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے آپ leaf use کر سکتے ہیں rocket leaf use کر سکتے ہیں جس طریقے آپ کو leaves پسند ہے میں نے اس کے اندر iceberg use کیا ہے اور آپ اس کے اندر salade leave بھی use کر سکتے ہیں اور яüğبو جو پسند ہے iceberg تو میں نے یہ زیادہ ہی ڈالا تھا اس کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد آپ مسترڈ ڈالیں آپ کیچپ ڈالیں مطلب جو آپ کے فلیور کو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ ڈال کے اور اس کو سوف کریں تو ہماری برگرز بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ جو ہیں وہ تیار ہیں انجوائی کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ